بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے یہ بات پڑی تھی کہ میت کا ترقہ جو بورا سا کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے میت کا ترقہ جو بورا سا کے درمیان کتاب و سنت اور ادوائی امت کے مطابق جو تقسیم کیا جاتا ہے اس ترقہ کے جو مستحقین ہیں اس ترقہ کے جو مستحقین ہیں ان کے دس جو ہیں وہ گروپ ہیں اس کے کہیں جی دس گروپ ہیں دس فریق ہیں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ مستحقین ترقہ کی تعداد جو ہے وہ کتنی ہیں دس مستحقین ترقہ کی تعداد دس ہے تو آپ اس سے یہ وہم نہیں ہو جانا چاہئے اس بات سے کہ بس وہ دس افراد ہیں کہیں کہیں وہ ایسی بات تو نہیں ہے نا نہیں ہے بلکہ وہ دس گروپ ہیں دس فریق ہیں کیا ہیں دس فریق ہیں گروپ کہلیں یا فریق کہلیں گروہ کہلیں ہیں دس گروپ ہیں دس جو ہیں وہ فریق ہیں وہ دس فریقوں کے جو نام ہے ہم نے پڑے تھے ہاں جی وہ دس ان کے نام یاد کیے تھے اور پھر جو تفصیلات پڑی تھی وہ چار کے تفصیلات پڑھ لی تھی چار کی تفصیلات پڑھ لی تھی یہ بتایا تھا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ میت کا جو ترکہ تقسیم کیا جائے گا وہ اصحاب فرائض کے درمیان تقسیم ہوگی کیا ہوگی اصحاب فرائض کے درمیان تقسیم ہوگی ان کی تعداد بھی پڑھ لی اصحاب فرائز کی کہ اصحاب فرائز جو ہے ان رشتہ داروں کو کہتے ہیں جن کے حصے جو ہے کتاب و سنت اور اجماع امت کے اندر مقرر ہیں ان کے حصے کتاب و سنت اور اجماع امت کے اندر مقرر ہیں وہ جو ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ بارہ ہے ان کی تعداد بارہ ہے جن میں سے چار جو ہیں وہ مرد ہیں اور آٹھ عورتیں ہیں اس کے بعد پھر یہ بات کی تھی کہ دوسرے نمبر پر آتے ہیں اسباتِ نسبیہ اسباتِ نسبیہ آتے ہیں اور تیسرے نمبر پر آتے ہیں اسباتِ سببیہ دوسرے نمبر پر آتے ہیں اسباتِ نسبیہ اور ہم نے پھر اسبا کی تاریخ پڑھ لی تھی اسبا کی مطلق اسبا کی تاریخ پڑھی تھی جو اسبائے نسبی کو بھی شامل ہے اور اسبعہ سببی کو بھی شامل ہے کہ اسبعہ جو ہے اس رشتہ دار کو کہا جاتا ہے اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اصحاب فرائض سے بچا ہوا مال حاصل کرتا ہے اور اصحاب فرائض کے نہ ہونے کی صورت میں اسبعہ کے اکیلہ ہونے کی صورت میں وہ سارا امال کیا کر لیتا ہے حاصل کر لیتا ہے اس اسبعہ کی دو خسمیں ہیں اسبعہ نسبی اور اسبعہ سببی تو اصحاب فرائض سے بچا ہوا جو مال ہے وہ دیا جاتا ہے اسبعہ نسبی کو اصحاب فرائض سے بچا ہوا مال اسبعہ نسبی کو دیا جاتا ہے اور اگر اصحاب فرائض سے مال بچے ہی نہ بچے سارا وہ ہی لے جائیں تو پھر اسبعہ کیا ہوتے ہیں محروم ہو جاتے ہیں کیا ہوتے ہیں محروم ہو جاتے ہیں اور اگر اصحاب فرائض کو مال دیا اور مال کچھ بچ گیا مال اور اسبائے نسبی جو ہے وہ موجود نہیں ہے اسبائے پھر تیسرے نمبر پر وہ مال دیا جائے گا کس کو اسبائے سببی کو اسبائے سببی کو اسبائے سببی وہی معلی اطاقہ ہے جو معتک ہوتا ہے جو معتک ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اگر جو ہے وہ عصبہ سببی بھی موجود نہ ہو عصبہ سببی بھی موجود نہ ہو تو پھر عصبہ سببی کے جو مذکر عصبات ہوتے ہیں عصبہ سببی کے جو مذکر عصبات ہوتے ہیں جو مذکر عصبات ہوتے ہیں وہ بچا ہوا مال جو ہے اصحاب فرائے سے بچا ہوا مال ان کو دیا جاتا ہے اور ان کے اندر بھی ترتیب ہے ان کے اندر بھی ترتیب ہے کہ اسبا سببی کے جو مذکر اسبات ہیں ان میں سے پہلے دیا جائے گا اسبا سببی کے اسبا نسبی کو دیا جائے گا پہلے اسبا نسبی کے نہ ہونے کی صورت میں اسبا سببی کو دیا جائے گا ٹھیک ہے جی یہاں تک ہم نے بات پڑھ لی تھی بیٹا جی پانچویں نمبر ہے رد علی زوی الفروز نصبیہ رد علی زوی الفروز نصبیہ بھائی ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ جن کے حصے کتاب و سنت اور اجماع امت سے مقرر ہیں ان کو کیا کہتے ہیں اصحاب فرائض ان کو اصحاب فرائض بھی کہتے ہیں زوی الفروز بھی کہتے ہیں اور اصحاب فرائض بھی کہتے ہیں تو پھر یہ جو اصحاب فرائض اور زوی الفروز ہیں ان کی دو قسمیں ہیں زوی الفروز نصبیہ اور زوی الفروز سبابیہ تو ہم نے جو زوی الفروز کی تعداد بارہ پڑھی تھی نا زوی الفروز کی تعداد بارہ بڑے تھے تو بیٹا جی ان بارہ میں سے جو زوجین ہیں میاں یہ جو دو ہیں یہ ہیں زوی الفروز سببی یہ کیا ہے اور جو باقی دس ہیں جو وہ کیا ہے جو باقی دس ہیں وہ زوی الفروز نسبی ہیں اور جو زوجین ہیں وہ زوجین سببی کیونکہ جو زوجین ہوتے ہیں وہ زوی الفروز بنتے ہیں رشتہ نکاح کی وجہ سے وہ یعنی یہ نکاح جو سبب ہے نکاح جو رشتہ کا اس کی وجہ سے یہ زوجین الفروز بنے ہیں ٹھیک ہے نا جی ورنہ ان کا جو یہ پس پہلے کو رشتہ نہیں تھا نہیں تھا آپس میں ان کا کوئی رشتہ نہیں تھا جبکہ پہلے جو 10 قسم کے افراد ہیں 10 قسم کے افراد ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں رشتہ دار ہوتے ہیں وہ نصب کی جہد سے ذویل فروز ہیں وہ نصب کی جہد سے ذویل فروز ہیں اور یہ جو ضوجین ہیں یہ رشتہ نکاح کے سبب سے ذویل فروز ہیں تو چونکہ یہ نشتہ نکاح کی وجہ سے زوی الفروز بنے ہیں اس وجہ سے یہ زوی الفروز سبب بھی ہیں یہ کیا ہے اور جو دوسرے ہیں وہ نسب کی وجہ سے زوی الفروز ہیں اس وجہ سے وہ زوی الفروز نسبی کہلاتے ہیں ٹھیک ہے بھی تو زوی الفروز کی کتنی قسمیں ہیں دو قسمیں ہیں زوی الفروز نسبیہ اور زوی الفروز سبب بھی ہیں تو بیٹا جی جب اصحاب فرائض اور زوی الفروز کو مال دے دیا جائے ان کے حصے جو مقرر تھے قرآن و حدیث اور اجمعی امت سے وہ ان کو دے دیئے وہ ان کو دے دیئے اب مال بچ گیا مال بچ گیا اور اصبات میں سے کوئی اصبہ موجود نہیں اصبات میں سے نا اصبہ نسبی موجود ہے نا اصبہ سبب بھی موجود ہے اور نا ہی اصبہ سبب بھی کے مذکر اصبات موجود ہیں بہرحال اصبات ہیں ہی نہیں اصبات ہیں ہی نہیں تو پھر جو اصحاب فرائض تھے جو زوی الفروز تھے اب یہ مال دوبارہ ان کے اندر تقسیم کیا جائے گا جو بچا ہوا مال ہے نا جی وہ دوبارہ تقسیم کیا جائے گا اب یہ مال ان کے اندر یہ جو دوبارہ مال ان کے اندر تقسیم کیا جائے گا اسی تقسیم کو رد کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں رد کہتے ہیں رد کا معنی کہا پھیرنا کیا کرنا یعنی اب یہ جو بچا ہوا مال ہے دوبارہ ان پر پھیرا جائے گا یہ جو بچا ہوا مال ہے دوبارہ ان پر پھیرا جائے گا ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو دوبارہ مال پھیرا جائے گا جو دور ان پر لگے گی جو دوبارہ ان کو مال دینا ہے تو پھر اصحاب فرائض جو نسبی ہیں جو اصحاب فرائض جو زوی الفروض نسبی ہیں ان کو تو دوبارہ دیا جائے گا ان پر تو رد ہوگا لیکن جو زوی الفروض سبب بھی ہیں ان پر دوبارہ رد نہیں ہوتا ہے ان پر بس ان کو پہلی مرتبہ جو ہے وہ تخسیم کے اندر حصہ ملتا ہے پہلی مرتبہ کو لیکن جب رد کرنا ہوتا ہے تو پھر رد کے اندر ان کو حصہ نہیں ملتا ہے وہ صرف اور صرف جو زوی الفروض نسبی ہوتے ہیں یہ رد ان پر ہوتا ہے جو زوی الفروض سبب بھی ہیں زوجین ہیں یعنی زوج کے فوت ہونے کی صورت میں بیوی کو اور بیوی کے زوج کو پہلی مرتبہ تو حصہ ملے گا لیکن پہلی مرتبہ دینے کے بعد اگر مال کیا ہو جائے باچ جائے اور لینے والا کوئی اسبا نہ ہو تو پھر دوبارہ ان کو نہیں دیا جائے گا پھر ٹھیک ہے جی اور اس دوبارہ تقسیم کے اندر دوبارہ تقسیم کے اندر ایک بات اور ضروری ہے جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو دوبارہ جو حصہ ملنا ہے ان پر جو رد ہونا ہے تو بِقَدْرِ حُقُوقِهِم بِقَدْرِ حُقُوقِهِم ان کی حقوق کے مطابق رد ہونا ہے ان کے حقوق کے مطابق رد ہونا ہے یعنی جس تناسب سے ان کو پہلے حصے ملے تھے نا جی جس تناسب سے ان کو پہلے حصے ملے تھے اب جب کیا کرنا ہے دوبارہ رد کرنا ہے دوبارہ کیا کرنا ہے تو اب بھی کیا ہوگا اسی تناسب سے رد ہوگا کیا ہوگا اسی تناسب سے رد ہوگا ٹھیک ہے اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنی کیا ہو جائے آسان ہو جائے دیکھو بھی ایک شخص جو ہے نا جی زیادہ نامی شخص جو ہے فوت ہو گیا جی کیا ہو گیا اب اس کی ہندہ نامی ایک بیٹی ہے ہندہ نامی ایک بیٹی ہے اور فاطمہ نامی جو ہے اس کی ایک بیوی ہے یہ آپ کہتے ہیں چلیں وہ ہندہ نامی اس کی بیٹی ہے ہندہ نامی اس کی بیٹی ہے اور فاطمہ نامی جو خاتون ہے وہ اس کی ماں ہے اس کی کیا ہے یعنی وہ اپنے جو پسمندگان ہیں ان میں سے اس نے صرف دو چھوڑے ہیں کیا ہے اپنے بورا صاحب میں سے دو وارث چھوڑے ایک شخص فوت ہو گیا اور دو وارث چھوڑ کر فوت ہوا ہے ایک اس کی بیٹی ہے اور ایک اس کی ماں ہے ایک بیٹی ہے اور ایک ماں ہے اب بیٹا جی آگے حصے آئیں گے بہرحال یہاں چونکہ مثال سمجھانی ہے اس لئے میں حصے بیان کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کی بیٹی ایک ہو کوئی شخص اور جو بیٹی ایک ہو تو بیٹی کو جو ہے وہ نصف ملا کرتا ہے جائداد کا نصف ملا کرتا ہے قرآن پاک میں ہے یوسیکم اللہ فی اولادکم لذکر مثل حظ الانسی اور کیا ہے فَإِنْ كُنَّا نِسَان فَوْقَسْنَتَئِنِ فَلَهُنَّا سُلُسَا مَا تَرَكْ وَإِنْ كَانَكْ فَلَهَا نِصف اگر کسی کی بیٹی ایک ہو ایک بیٹی چھوڑ کر وہ فوت ہوا ہو تو بیٹی کو پھر کیا ملتا ہے نصف جائداد ملتی ہے بیٹی کو لہٰذا جو نصف ہے وہ کس کو ملے گا اور قرآن مجید فرقان حمید یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اولاد چھوڑ کر فوت ہو کوئی شخص کیا ہو جائے تو اس صورت میں جو اس کے ماں باپ ہوتے ہیں ان کو کیا ملتا ہے چھٹا حصہ صدوس کیا ملتا ہے صدوس کیا ملتا ہے چھٹا حصہ ملتا ہے اب بیٹا جی جو ماں کو ملنا ہے وہ کتنا ملنا ہے چھٹا حصہ ملنا ہے اور جو اس کی بیٹی ہے اس کو کیا ملنی ہے آدم اب ہم فرض کرتے ہیں بیٹا جی کہ وہ شخص مرنے والا جو ہے اس کا جو باقی ماندہ مال ہے سب کاموں سے فراغت کے تجہیز و تکفین ہے دیگی کرز ہے نفاز وسیعت ہے ان تین کاموں سے فراغت کے بعد جو اس کا باقی ماندہ مال بچا ہوا ہے وہ مثال کے طور پر رہے بیٹا چھے ہزار رپیا چھوڑ کر کیا ہوا فوت ہوا فوت ہوا کتنا چھے ہزار رپیا چھوڑ کر فوت ہوا چھے ہزار رپیا چھوڑ کر جو ہے وہ فوت ہوا ہے تو اب چھے ہزار کا جو نصف ہے وہ کس کو دینا ہے بیٹی کو دینا ہے چھے ہزار کا نصف بیٹی کو دے دیا وہ کتنا بنا تین ہزار تین ہزار تین ہزار بیٹی کو دے دیا اور چھے کا جو سدس چھٹا حصہ ہے وہ کتنا بنتا ہے ایک ہزار ایک ہزار دے دیا میں کو اور اب تین اور ایک کو جمع کر لیا تو کتنا ہو گیا چار ہزار یہ چار ہزار جو ہے وہ ماں اور بیٹی کے درمیان تقسیم ہو گیا چار ہزار ماں اور بیٹی کے درمیان تقسیم ہو گیا باقی بچ گیا پیچھے دو ہزار اب یہ دو ہزار جو ہے یہ بھی ماں اور بیٹی کے اندر ہی تقسیم ہونا ہے کیونکہ اصحاب فرائض سے جو بچا ہوا مال ہے اصحاب فرائض کو ان کے حصے ادا کرنے کے بعد وہ جاتا تو ہے اسبات کی طرف لیکن اسبا یہاں ہے کوئی نہیں اسبا یہاں ہے کوئی نہیں اس لیے یہ انہی ماں اور بیٹی پر کیا ہوگا تقسیم ہوگا تقسیم ہوگا رد ہوگا ماں اور بیٹی پر رد ہوگا لیکن یہ رد بھی ہونا ہے ان کے حقوق کے مطابق تو پہلے بیٹی کو ملے ہیں تین حصے بیٹی کو ملے ہیں تین حصے اور ماں کو ملا ہے ایک حصہ لہٰذا اب جو دو ہزار باقی بچا ہے جو دو ہزار باقی بچا ہے اس میں سے بھی بیٹی کو کیا ملیں گے تین حصے ملیں گے اور ماں کو ایک حصہ ملے گا لہذا دو ہزار کے چار حصے کریں گے تو پانچ پانچ سو کے چار بن جائیں گے پانچ پانچ سو چار بن گے نا جی لہذا پاندرہ سو جو ہے کس کو دے دیا جائے گا بیٹی کو دے دیا جائے گا اور جو پانچ سو ہے وہ ماں کو دے دیا جائے گا تو اب چھ ہزار روپے میں سے جو پاندرہ سو ہے وہ کس کو مل گیا ماں کو مل گیا اور پانتالیس سو بیٹی کو مل گیا پانچ سو پاندرہ سو ماں کو مل گیا اور پانتالیس سو بیٹی کو مل گیا آپ دیکھ لو کہ جو بیٹی کا حصہ ہے وہ ماں کے حصے سے کیا ہے زیادہ ہے کتنا زیادہ ہے دو گناہ ہاں کتنا ہے دو گناہ زیادہ ہے کیونکہ اس کو ملا ہے پینٹالیس سو اور ماں کو ملا ہے پندرہ سو رپیہ ملا ہے ٹھیک ہے نا جی چلیں یہ ہے بھی قدری حقوقی ہم کا مطلب ہے یہ مطلب ہے کہ جس طرح ان کو پہلے حصے ملے تھے تو جب دوبارہ کیا کرنا ہے راد کرنا ہے تو راد کے اندر بھی ان کو جو دوبارہ ان کو دینا ہے تو ان کے حقوق کے مطابق ہی دینا ہے ان کے شیلنج جی اس بات کو پہلے آپ بیان فرمائیں کہ یا چھٹا نمبر پر ہے بیٹا جی زویل ارحام چھٹے نمبر پر ہے زویل ارحام تو پہلے تو آپ یہ بات ذہن نشین فرمائیں کہ جو زویل ارحام ہیں جو زویل ارحام ان کی تعریف کیا ہے زویل ارحام کسے کہتے ہیں زویل ارحام کسے کہتے ہیں تو زویل ارحام میت کے وہ رشتہ دار ہیں زویل ارحام میت کے وہ رشتہ دار ہیں جو اصحاب فرائض میں سے بھی نہ ہوں اور اصبات میں سے بھی نہ ہوں جو اصحاب فرائض میں سے بھی نہ ہوں اصبات میں سے بھی نہ ہوں ان کو کیا کہتے ہیں زویل ارحام اب بیٹا جی زویل ارحام کی اندر جو ہے نا جی وہ میت کا نواسہ نواسی نواسہ فپھی خالہ مامو نانا ٹھیک ہے بانجے بانجیاں اور بطیجیاں وہ سن رہے ہو یہ کس کے اندر آتے ہیں زویل ارحام کے اندر آتے ہیں ٹھیک ہے زویل ارحام کی تعریف یہ ہے کہ زویل ارحام میت کے وہ رشتہ دار ہیں جو اصحاب فرائض میں سے بھی نہ ہوں عصبات میں سے بھی نہ ہوں تو یہ کون کون لوگ ہیں یہ تو تعریف تو آپ کو پتا چل گئی ہے کہ جو اصحاب فرائض میں سے بھی نہیں ہیں عصبات میں سے بھی نہیں ہیں تو آپ سوچتے رہیں گے چلو وہ پتہ نہیں کون سے ہیں وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے میت کی جو خالہ ہو پھپکی ہو ہاں جی اور جناب والا نانہ ہو ہاں جی بانجی ہو بانجا ہو بتیجی ہو ٹھیک ہے نواصہ ہو اور کیا ہو نواصہ نواصہ پتا ہے کہ نہیں پتا ہے پتا ہے نا جی یہ کیا کہلاتے ہیں یہ زبیل ارحام کہلاتے ہیں یہ اب مسئلہ بیٹا جی یہ ہے کہ کوئی شخص فوت ہونے والا فوت ہو گیا فوت ہونے والا فوت ہو گیا اور اس نے جو ہے نا جی وہ تو اصحاب فرائض اپنے چھوڑے اصحاب فرائض ٹھیک ہے تو اصحاب فرائض کو ان کا حصہ دے دیا گیا اصحاب فرائض کو ان کا حصہ دے دیا گیا اب مال جو ہے وہ بچ گیا مال ٹھیک ہے مال کیا ہو گیا اسبعہ لینے والا کوئی نہیں ہے اسبعہ ٹھیک ہے اب کیا ہونا تھا بھلا راد راد ہونا تھا کیا ہونا تھا اب ایسا ہوا کہ جو اصحاب فرائض موجود ہیں جو وہ ایسے ہیں کہ جو سببی ہیں وہ اصحاب فرائض وہ آپ پتہ ہے کہ سببی کے اندر تو کیا ہے راد ہوتا نہیں ہے سببی کے اندر تو تو اب پھر اصحاب فرائض کے جو حصے تھے وہ ان کو دے دیئے اور وہ اصحاب فرائض بھی ایسے ہیں جن پر رد نہیں ہوتا اور اصحابات بھی نہیں ہیں اب وہ مال کدھر جائے گا زمیلہ الرحام کے اندر تقسیم ہوگا کیا ہوگا ٹھیک ہے بھئی دیکھو نا زید نامی شخص کیا ہے فوت ہوگیا زید نامی ٹھیک ہے اب جب وہ فوت ہوا تو صرف اور صرف اس کی دیوی موجود ہے کیا ہے ماں باپ اولاد بغیرہ ہاں جی چاچے تائے کوئی بیٹا بھوٹا کوئی بطیجہ بطیجہ ہاں جی وہ موجود ہے نہ کوئی بھائی موجود ہے ہاں نہ بھائی ہے نہ بیٹا بیٹی ہے ہاں جی نہ ماں باپ ہیں صرف کیا ہے بیوی ہے صرف اوٹیک ہے تو ظاہر بات ہے کہ بیوی کو اس کا حصہ دے دیا بیوی کو کیا کر دیا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَادُكُمْ إِلَّمْ يَقُلْ لَهُنَّ وَلَدُ فَإِنْ قَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَقْنَا مِمْ بَعْدِ وَسِيَّتِنْ يُوْسِينَ بِهَا وَلَهُنَّ الرَّبُعُ وَلَا مِمَّا تَرَكْتُمْ إِلَّمْ يَقُلْ لَكُمْ بَلَدٌ اگر شوہر فوت ہو جائے اور وہ اولاد چھوڑے بغیر فوت ہوا اس کی اولاد تو اس صورت میں بیوی کو کتنا ملتا ہے چوتھا حصہ ربو ملتا ہے کیا ملتا ہے اب جتنا مال اس نے چھوڑا تھا اس کا چوتھائی حصہ کیا کر دیا جائے گا باقی کیا ہو گیا بچ گیا باقی ماندہ مال بچ گیا اب وہ جو باقی ماندہ مال بچا ہے وہ کدھر چلا جائے گا وہ زبیل ارحان کی طرف جائے گا وہ کیا ہوگا ٹھیک ہے اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ فوت ہو جائے کیا ہو جائے اور اس کے اصحاب فرائض میں سے بھی کوئی نہ ہو اصحاب فرائض میں سے بھی اور اصبات میں سے بھی کوئی نہ ہو اب بھی کیا ہوگا اب بھی زبیل ارحان کی طرف چلا جائے گا اب بھی کیا ہوگا تو گویا زبیل ارحان کی طرف جانے کی کتنی صورتیں ہو گئیں زبیل ارحان کی طرف کتنی صورتیں بچوں دو صورتیں ہو گئیں ایک صورت تو یہ ہے کہ کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس نے اصحاب فرائض اور اصبات میں سے کوئی بھی نہ چھوڑا ہو صرف زبیل ارحان چھوڑے ہو اصحاب فرائض میں سے بھی کوئی نہ ہو اور اصبات میں سے بھی کوئی نہ ہو صرف ہو صرف تو اب کیا ہوگا زبیل ارحان کو کندر تخصیم ہوگی کیا ہوگی اور ایک صورت یہ ہو گئی کہ اس نے اصحاب فرائض میں سے ایسے لوگ چھوڑے ہوں اصحاب فرائض میں سے ایسے لوگ چھوڑے ہوں جن پر رد نہیں ہوتا جن پر اصبات میں سے بھی کوئی نہ ہو وہاں اسبا بھی کوئی نہ ہو اور اصحاب فرائض میں سے ایسے لوگ چھوڑے ہوں جن پر رد نہیں ہوتا یعنی شہر فوت ہو جائے اور اس نے اپنی صرف بیوی کو چھوڑا ہو کیا ہے صرف بیوی کو چھوڑا ہو اصحاب فرائض میں سے بھی کوئی نہ ہو اسبات میں سے بھی تو پھر بیوی کو اس کا حصہ دینے کے بعد جو مال باقی بچے گا وہ یا پھر جو ہے وہ بیوی فوت ہو جائے اس کا شہر موجود ہو بیوی اور بیوی کے جو ہیں وہ اصحاب فرائض میں سے بھی نہ ہوں اسبات میں سے بھی نہ ہوں تو اس صورت میں شہر کو اس کا حصہ دینے کے بعد شہر کو اس کا حصہ دینے کے بعد ظاہر بات ہے جب بیوی فوت ہو جائے اور اس کی اولاد وغیرہ نہ ہو اولاد نہ ہو تمہاری بیویوں نے جو چھوڑا ہے اس میں تمہیں کتنا ملے گا نصف ملے گا جبکہ بیویوں کی اولاد نہ ہو جبکہ اور ٹھیک ہے بچوں اب یہاں شہر کو کیا دے دیا جائے گا نصف دے دیا جائے گا اور جو باقی نصف بچا ہے وہ کہاں چلا جائے گا وہ زبل ارحام کی طرف چلا جائے گا وہ کیا ہو جائے گا وہ ٹھیک ہے بچوں چھٹا نمبر ہے بیٹا جی زبل ارحام چھٹا نمبر کس کا ہے زبل ارحام کا ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کے جو ہے وہ اصحاب فرائض ہوں کیا ہوں اصحاب فرائض اور اصحاب فرائض بھی جو ہے وہ ایسے ہوں کہ جن پر رد نہیں ہوتا جن پر رد نہیں ہوتا ہے تو اس صورت میں اصحاب فرائض کو ان کا حصہ دے دیا جائے گا اصحاب فرائض کو ان کا حصہ دے دیا جائے گا اور اصحاب فرائض کے بعد جو مال باقی بچا ہے جو مال باقی بچا ہے تو وہ مال باقی بچنا تھا وہ دینا تھا کن کو اصبات کو دینا تھا وہ اصبات میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرنا تھا رد کرنا تھا لیکن چونکہ اس نے چھوڑے وہ اصبات ہیں جن پر رد نہیں ہوتا ہے لہٰذا اب وہ مال کدر جائے گا وہ زبیل ارحام کے اندر جائے گا یا یہ ہے کہ کوئی شخص وہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کے اصحاب فرائض بھی موجود نہیں ہیں اصبات بھی موجود نہیں ہیں تو اس صورت کے اندر بھی اس کا مال کدر جائے گا زبیل ارحام کی طرف جائے گا اور زبیل ارحام جو ہیں میت کے وہ رشتہ دار کہلاتے ہیں جو اصبات بھی نہ ہوں زبیل فروض میں سے بھی نہ ہوں زبیل اصحاب فرائض میں سے بھی نہ ہوں اور اصبات میں سے بھی نہ ہوں وہ کون کون لوگ ہیں نہ وہ نواسیاں نواسے بانجیاں بانجے اور مامو خالہ پھپھی اور نانا یہ کس کے اندر آتے ہیں ٹھیک ہے بچوں چلو بیان کرو مول المبالات سمہ مول المبالات یہ بیٹا جی آگیا ہے ساتوہ نمبر کیا آگیا جی ساتوہ نمبر آگیا ہے مول المبالات کا ساتوہ نمبر آگیا ہے مول المبالات مول المبالات اس کی تعریف کیا ہے مول المبالات کسے کہتے ہیں مول المبالات کسے کہتے ہیں کسے کہتے ہیں تو بھئی اس کے اندر مختلف جو ہیں وہ اقوال ہیں مول المبالات کی تعریف کے اندر مختلف اقوال ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ بھئی مول المبالات سے مراد وہ شخص ہے مولا المبالا سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کو کسی دوسرے شخص نے یہ کہا ہو کسی دوسرے شخص نے یہ کہا ہو کہ بھئی تو میرا بھائی ہے تو اور میرے مرنے کے بعد میرے میری جو جائدات ہے وہ کیا ہے تیری ہے اور اگر میں اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا جرم کر لوں کوئی کوئی ایسا جرم کر لوں جس سے دیت واجب ہوتی ہے جس سے تو پھر وہ چٹی بھی کیا کرے گا تو ہی دے گا تو کیا ہے میرا بھائی ہے تو میرا آقا ہے تو میرا بھائی ہے تو میرا آقا ہے تو میرے مرنے کے بعد میرا مال تیرا ہے میرے مرنے کے بعد تیرا ہے تو میرے مال کا وارث بنے گا اور اگر میں اپنی زندگی کے اندر کیا کر لوں تو پھر وہ زیت بھی کیا کرے گا تو ادا کرے گا اور اس شخص نے اس بات کو قبول کر لیا کہا قبل تو مجھے منظور ہے مجھے پھر یہ جو پہلا شخص ہے یہ جو پہلا شخص ہے اس نے بھی دوسرے کو اسی طرح کہا اس پہلے شخص نے بھی اسی طرح کہا بھئی تو بھی کیا ہے میرا بھائی ہے بھائی ہے تو میرا آقا ہے ٹھیک ہے تو میرے مرنے کے بعد میری اجازت کیا ہے تیری ہے اور اگر میں اپنی زندگی کے اندر کیا کر لوں کوئی جنایت کر لوں کوئی جرم جو مجھے دیت ہے تو دیت بھی کیا کرے گا تو ادا کرے گا تو دوسرے شخص نے اس کو کیا کر لیا قبول کر لیا ٹھیک ہے تو یہ دونوں شخص جو ہیں وہ ایک دوسرے کے کیا بنیں گے مولا بنیں گے یہ کیا بنیں گے اور ٹھیک ہے اب جب کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک مر جائے گا کوئی دونوں میں سے کوئی ایک مر جائے گا تو پھر جو اس کی جائداد کس کو ملے گی دوسرے کو ملے گی اس کی جائداد مولا کو ہو ٹھیک ہے لیکن یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ مولا الموالات بننے کے لیے چند شرطیں ہیں مولاد ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے نا جی وہ اہلِ عرب میں سے نہ ہو ہو اور اہلِ عرب کا ازاد کردہ غلام بھی نہ ہو اور یہ بھی شرط ہے کہ ان کا کوئی رشتہ دار نسبی نہ ہو رشتہ دار نسبی موجود نہ ہو ٹھیک ہے اور یہ بھی شرط ہے کہ وہ عقد کرنے والا جو عاقل بالغ آقل بالغ ہو کیا ہو عاقل بالغ آزاد ہو آقل بالغ آزاد ہو ٹھیک ہے جب یہ شاری شرطیں کیا ہیں پائی جائیں گی تو تب وہ مولا الموالات بنیں گا تب وہ تو اب جب وہ فوت ہو جائے جب وہ فوت ہو جائے اور اس کے رشت مذکورہ رشتہ داروں میں سے کوئی رشتہ دار نہ ہو مذکورہ تو پھر کیا ہوگا جی اس کا مال کذر جائے گا مولا المبالات کے پاس جائے گا کیا ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو بیٹا جی ساتمہ نمبر ہے مولا المبالات کا ساتمہ نمبر مولا المبالات کا ہے تو مولا المبالات کسے کہتے ہیں اس کے اندر اختلاف ہے ایک قول تو اس میں یہ ہے کہ مولا المبالات جو ہے وہ شخص ہے کہ جس کو کسی شخص نے یہ کہا ہو کہ تم میرا بھائی اور میرا آقا ہے میرے مرنے کے بعد میری جائداد کیا ہے تیری ہے اگر میں اپنی زندگی کے اندر کوئی جرم کروں کوئی جنایت کروں تو اس کی دیت بھی کیا کرے گا اس کی چٹی بھی تو ادا کرے گا اس کی اس نے کیا کر لیا اس بات کو قبول کر لیا اور پھر اس شخص نے بھی دوسرے سے اسی طرح کہا اس شخص نے بھی اسی طرح کہا بھائی تو جو میرا آقا ہے میرا بھائی ہے میری جائداد میرے مرنے کے بعد تیری ہے اور اگر میں کوئی جرم کروں کوئی جنایت کروں تو اس کی چٹی بھی تو ادا کرے گا اس نے اس کو کیا کر لیا قبول کر لیا تو یہ مولا المبالات کہلائیں گے لیکن اس کے موالات بننے کیلئے کیا ہے مختلف شرائط ہیں مختلف کیا ہیں کہ وہ جو عقد مبالات کرنے والے ہیں جو عقد مبالات جو کرنے والے ہیں وہ اہلِ عرب سے بھی نہ ہوں اہلِ عرب کی آزاد کردہ غلام بھی نہ ہوں ان کا کوئی نسبی رشتہ دار بھی نہ ہو اور وہ مسلمان آزاد آقل و بالغ ہو آزاد مسلمان آقل ہو ٹھیک ہے تو پھر جب ایک تو قول یہ ہوگیا نا جی ایک قول اور اس کے بارے میں دوسرا قول بھی ہے اس بارے میں ایک دوسرا قول بھی ہے مولا المبالات کی تعریف کے اندر جو دوسرا قول ہے وہ یہ ہے کہ مولا المبالات اس آقا کو کہتے ہیں اس شخص کو کہتے ہیں اس شخص کو کہتے ہیں جس کو کسی مجہول نصب آدمی نے یہ کہہ دیا ہو کسی بھی تو میرا آقا ہے تو میرا آقا ہے میرے مرنے کے بعد میری جائدات کیا ہے تیری ہے اور اگر میں کوئی جرم کر لوں تو پھر اس کی چٹی بھی تو ادا کرے گا تو اس شخص نے اس کو قبول کر لیا ہو اس شخص نے اس کو قبول کر لیا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں مولا المبالات اور ٹھیک ہے یہ تاریخ بھی مولا المبالات کی کی گئی ہے کہ کوئی مجہول نصب شخص جس کے بارے میں یہ پتہ نہ ہو یہ کس کا بیٹا ہے یہ کس کا بیٹا ہے وہ مجہول نصب ہو اس کے بارے میں معلوم نہ ہو کسی کو ایسا ہو جاتا ہے بھی یہاں سے کوئی چلا جائے جناب کشمیر چلا جائے کسی اور ملک کے اندر چلا جائے کسی کو پتہ ہی نہ ہو کون ہے کون نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی ایسا ہونا ممکن ہے کہ نہیں ہاں کوئی مجہول نصب شخص ہے وہ کسی دوسرے کو کہہ دیتا ہے کسی دوسرے کو کہہ دیتا ہے بھی تو میرا کیا ہے آقا ہے تو میرا آقا ہے تو میرے مرنے کے بعد میری جائدات تیری ہے اور اگر میں کوئی جرم کر لوں گا تو اس کی چٹی بھی کیا کرے گا تو ادا کرے گا اور وہ شخص اس بات کو کیا کر لیتا ہے قبول کر لیتا ہے تو اب اس عجاب و قبول کے بعد جو ہے وہ ان کے ذریعے میں عقد مغالات ہو جائے گا اور وہ شخص کیا بن جائے گا اس کا مولا بن جائے گا مولا المغالات بن جائے گا ٹھیک ہے جی اور اب اگر وہ شخص جو ہے وہ کوئی اپنی زندگی کے اندر کوئی جرم کرتا ہے تو اس کی چٹی بھی اس کو ادا کرنی پڑے گی اس کی اور جب وہ مر جائے جب وہ مر جائے تو پھر اس کی جائداد بھی کیا ملے گی اسی کو ملے گی جبکہ اس کے اوپر والے جو وہ رسا ہیں وہ نہ ہو اوپر والے نہ ہو پھر نمبر کس کا ہے مولا المغالات کا نمبر ہے سمجھ آئی نا بات